اپنے شریر کے الگ الگ انگوں میں کالے بندو لال بندو آپ کو دیکھتے ہیں جسے آپ دل کا نام دیتے ہیں دیکھئے اپنے شریر کو اٹھا کے دیکھئے آپ کو دیکھے گا اگر آپ لف مریج اور اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کیسا لیشنشپ ہوگا وہ جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ دل کے تھوڑ دیکھ سکتے ہیں ان تک ویڈیو دیکھئے اور نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے دیکھئے اگر آنکھوں کی بات کی جائے اسے ہم لف مریج موز بھی کہتے ہیں اگر کوئی مہلا ہے اس کی دائیں آنکھ کے کارنر پر اگر آپ تل دیکھتے ہیں تو ایسی مہلا جو ہوتی ہیں پروشوں کو آکرشت کرنے میں ہاں ویسا سپل رہتی ہیں اپنی عورت اور ایسی عورتوں کا لف لک جو ہوتا ہے کافی سٹرونگ ہوتا ہے اور جو وہ چاہتی ہیں اپنی جیون میں ویسا ساتھی انہیں مل جاتا ہے اپنے رسطے کو مجبوط بنانے کے لیے انہیں پورا فوکس کرنا چاہیے تو لف مریج جو ہے آرینج مریج میں آرام سے کنورٹ ہو جائے گی تو آنکھوں پر تل اسپیشلی دائیں آنکھ پر اگر پائی جاتی ہے تو لکی ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے چلیے اب کان پر تل کان پر کون سا حصہ جو ہوتا ہے لف مریج موس کلاتا ہے یا کسی عورت کے کان کے اندر یا کسی بالکہ کے جو لف مریج میں پڑی ہوئی ہے تو یہ تل درشاتہ ہے محلہ کے کان کے اندر بات کر رہا ہوں میں تو یہ بتاتا ہے کہ ان کی شادی جس فروض سے ہوگی اس سے پہلے سے ہی اس کی اچھی دوستی رہے گی تو لف مریج ہو گیا ایک طریقے سے پھر لمبے پریم پرسنگے کے بعد اس کے بیوہا کے یوگ بنے یا تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کے بعد تو ایسی محلائیں جو ہوتی ہیں وہ ٹریڈیشنل لکس ٹریڈیشنل ایٹریبیوٹ ٹریڈیشنل تھوٹ کو پریپور کرتی ہیں تو الٹیمیٹلی وہ ارینج ہی چاہتی ہیں لیکن وہ چاہتی ہیں کہ وہ لف مریج ارینج میں ہو جائے اور یہ اچھی ہوم میکر بھی صد ہوتی ہیں کان کے اندر آپ کے تل پایا جاتا ہے چلیے گالوں کے بات کرتے ہیں گالوں پر لف مریج موز کہاں پہ ہوتا ہے تو دیکھیں اگر آپ کسی بھی میل کو دیکھئے اگر چک بون پر تل ہے چک کی بون پر اگر آپ چک دیکھ لیجئے چک پر اگر لیفٹ رائٹ کہیں پہ بھی تل ہے تو ایسی محلاؤں کو بہت جلدی ہی پیار ہو جاتا ہے اور شادی بھی اسی سے کرتی ہیں جن کو وہ پسند کرتی ہیں اور یہ درشاتہ ہے کہ وہ کسی بھی پروش کے ساتھ جلدواجی میں محبت نہیں سٹارٹ کرتی ہیں اور ارینج میرے جو ہے لف کو کنورٹ کرنا انہیں بہتوبی طریقے سے آتا ہے اب آج یہ ہوتوں کی بات کر لیں ہم اور ہوتوں کی بات کریں اگر آپ کا جو اوپر والا لپ ہے نیچے والا لپ ہو گیا ایک اوپر والا لپ ہو گیا اگر اوپر والے لپس کا پہ اگر آپ کو ملتے ہیں یہ مول تو دیکھئے آپ ایسے لوگ کھلے وچار کے ہوتے ہیں اور کسی بھی پروش سے پریم ہونے پر وہ خود ہی اسے پروپوس کر جاتی ہیں اگر آپ کو کوئی پرسند ہے تو آپ خود ہی اپروچ کریں گے اسے ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گی اور ایسی عورتیں کسی کے پیار میں کچھ بھی کر جاتی ہیں اس کو بھی نوٹ کیجئے اور ارینج میریج کے علاوہ یہ لف میریج پہ جیادہ فوکس ہوتی ہے اب ہاتھ پر تل کی بات کر لیتے ہیں اگر جو آپ کا ہاتھ ہے اس کے بیچ میں سینٹر میں اگر مہلا کا کوئی تل پایا جاتا ہے تو وہ جلدی شادی کرنا پسند نہیں کرتی ہیں سینٹر میں اگر پایا جائے ایسی مہلاوں کو یا تو اپنی عمر سے کم عمر کے لڑکے پسند آتے ہیں یا پھر اپنی عمر سے بہت ادھک جیادہ عمر کے پرش جو ہے وہ پسند آتے ہیں اور شادی جو ہوتی ہے اسی لیے ان کی لیٹ ہو جاتی ہے تو یہ جو ہیں یہ مولز جو کھلاتے ہیں لف میریج مولز کھلاتے ہیں اور جا جانکاری کے لیے ڈسکرپشن باکس دیکھ لیجئے پرسنل کنسلٹیشن کے لیے آپ ہماری جوتش کے انڈروائیڈ اپ ہماری پیپ سائٹ سے سمپر کر سکتے ہیں آج کے لیے اجاد دیجئے نمشکا